السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مفتی شفی صحب رحمت اللہ تعالی اور خدمت خلق حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ میں دیو بند میں ایک دن فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا سامنے ایک بہت ہی ضائف بڑی بی بی کو دیکھا جو پانی کا گھڑا کوئے سے بھر کر لا رہی تھی مگر اٹھانا دو بر ہو رہا تھا با مشکل چند قدم چل کر زمین پر بیٹھ جاتی تھی حضرت مفتی شفی عثمانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا پاس جا کر کہا لاؤ ماں یہ گھڑا تمہارے گھر میں پہنچا دیتا ہوں یہ کہہ کر میں نے گھڑا اٹھا لیا وہ جلاہوں کے محلے میں رہتی تھی اور اسی برادری سے تعلق رکھتی تھی جب میں گھڑا بی بی کے گھر میں رکھ کر بہر نکلا تو وہ نہایت لاجاجت اور الحا کے ساتھ دعائیں دینے لگی جو مجھے کافی آگے تک سنائی دیتی رہی اگلے دن پھر اسی وقت اسی حالت میں ملی میں نے گھڑا اٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا وہ اپسی پر دور تک پھر ان کی دعائیں سنتا رہا میں نے یہ سوچ کر کہ یہ سودا تو بڑا سستا ہے کہ چند میند کی محنت پر اتنی دعائیں ملتی ہیں میں نے روز کا یہی معمول بنا لیا بڑی بی بی بھی اس کی عادی ہو گئی ام میں کونے پر ہی پہنچنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ انہیں ڈول بھی کھینچنا نہ پڑے بحمد اللہ یہ معمول عرصہ دراز تک جاری رہا یہاں تک کہ بڑی بی بی نے ہی آنا چھوڑ دیا شاید ان کا انتقال ہو گیا تھا پھر فرمایا کہ یہ واقعہ بھی آج پہلی بار تم ہی کو بتا رہا ہوں تاکہ تم بھی کچھ اس سے سبق حاصل کرو مولانا زفر حسین کاندھیلوی رحمہ اللہ اور خدمت خلق دوستو ایک مرتبہ مولانا مزفر حسین کاندھیلوی رحمہ اللہ کئی تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک بڑا ملا جو بوجھ لیے جا رہا تھا بوجھ کسی قدر زیادہ تھا اس وجہ سے مشکل سے چلتا تھا مولوی مزفر حسین صاحب نے جب یہ حال دیکھا تو آپ نے اس سے وہ بوجھ لے لیا اور جہاں وہ جانا چاہتا تھا وہاں تک پہنچا دیا اس بڑے نے ان سے پوچھا کہ آجی تم کہاں رہتے ہو انہوں نے کہا کہ بھئی میں کاندھیلوہ کا رہنے والا ہوں اس نے کہاں وہاں مولوی مزفر حسین بڑے ولی ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں غرض بہت تعریفیں کی مولوی مزفر حسین نے فرمایا کہ اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہے ہاں نماز تو وہ پڑھ لیتا ہے اس نے کہا وامیہ ایسے بزرگ کو ایسا مت کہو مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں ٹھیک کہتا ہوں وہ بڑا ان کے سر ہو گیا اتنے میں ایک اور شخص آ گیا جو مولوی مزفر حسین کاندھیلوی رحمہ اللہ کو جانتا تھا اس نے اس بڑے سے کہا بھلے مانس مولوی مزفر حسین تو یہی ہے اس پر وہ بڑا ان سے لپڑ کر رونے لگا مولوی صاحب بھی اس کے ساتھ لپڑ کر دیر تک روتے رہے اللہ اکبر حضر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور خدمت خلق دوسرے حضر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سب سے معمر صحابی ہیں ایک قول کے مطابق ڈھائی سو اور دوسرے قول کے مطابق تین سو پچاس بر صاحب کی عمر ہوئی ہے آپ کی زنگی میں سادگی بہت غالب تھی جو ہر زمانے میں یک ساں قیم رہی حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حد خلافت میں آپ مدائن کے گورنر بنائے گئے امارت کے اس زمانے میں جبکہ شان و شوقت اور خدم و حشم کے تمام لوازمات ان کے لئے مہیا ہو سکتے تھے اس وقت بھی ان کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا تاریخ میں آپ کا ایک محیر العقول واقعہ ملتا ہے جس سے آپ کی سادگی اور خدمت گزاری کا پتہ چلتا ہے ملاحظہ فرمائیے ایک مرتبہ شام کا ایک تاجر کچھ زمان لے کر مدائن آیا تو حضر سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے طرح سڑکوں پر پھر رہے تھے شام کا وہ تاجر انہیں مزدور سمجھا اور ان سے کہا کہ یہ گھٹری اٹھا لو حضر سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کسی تعمل اور توقف کے بگائر وہ گھٹری اٹھا لی یاد رہے کہ حضر سلیمان فارسی اس وقت مدائن کے گورنر تھے کوئی دیر بعد مدائن کے بشندوں نے انہیں بوجھ اٹھائے دیکھا تو اس شامی تاجر سے کہا کہ یہ امیر مدائن ہیں اس پر وہ تاجر بہت حیران بھی ہوا اور شرمیندہ بھی اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اسے معذرت کے ساتھ درخواست کی کہ وہ بوجھ اتار دے لیکن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ایک نیکی کی نیت کر لی ہے اب جب تک وہ پوری نہ ہو یہ سمان نہیں اتاروں گا چنانچہ وہ سمان منزل تک پہنچا کر ہی دھم لیا سند پینتیس ہجرے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی حدثنا ثابت قال كان سلمان امیرا على المدائن فجاء رجل من اہل الشام من بني تمیم اللہ معه حمل تین وعلا سلمان اندردوه وعبائت فقال لسلمان تعال احمل وهو لا يعرف سلمان فحمل سلمان فرآه الناس فعرفوه فقالوا هذا الامیر قال لم اعرفك فقال له سلمان لا حتی ابلغ منزلك یہ عربی کے اندر اس کے عبارت تھی اللہ اکبر یہ تھے حضرت سلمان جنوں نے گورنر ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی خدمت کی آج کوئی ایسا گورنر ہے حضرت مدنی رحمت اللہ تعالیٰ کا مشہور کیمونس لیڈر کے پاؤں دبانا لاکٹر اشرف صاحب اپنے زمانے کے مشہور کیمونس لیڈر جو عملن علی گڑ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ تھے خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور شیخ الاسلام سے دیوبند میں اپنی ملاقات گفتگو مہمان نوازی اور حاصل ہونے والی سہولتوں اور اپنے آرام و رہت کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بتاتا ہوں یاد رہے کہ ڈاکٹرز ہے مصوف مشہور کیمونس الہاد کے شکار اور مذہب بزار شخص تھے وہ اپنے مضمون میں لیکھتے ہیں کہ دیوبند کے قیام کی غالباً چوتھی شام تھی میں اپنے بستر پر دراز تھا رات کے دس بچ چکے تھے گھومنے کی وجہ سے کچھ تھکن زیادہ تھی چنانچہ لیم گل کیا اور سونے لگا دروازہ کھلا رہتا تھا مجھے غنودگی سی تھی کہ میں نے ایک ہاتھ اپنے ٹخنے پر محسوس کیا پھر دونوں آج سے کسی نے میرے پاؤں دبانے شروع کر دیئے میں چکنہ ہو گیا دیکھتا ہوں کہ عزت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالیٰ بنفس نفیس اس گنہگار کے پاؤں دبانے میں مصروف ہیں میری بنحواسی حیرانگی اور شرمنگی کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں میں نے پاؤں جلدی جلدی سکیڑے اور برے عدب اور لجاجر سے عزت کو روکا مولانا نے اس پر حسرت سے فرمایا کہ آپ مجھے اس ثواب سے کیوں محروم کرتے ہیں کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ جیسے مہمان کی خدمت کر سکوں مجھ پر اس ارشاد کے بعد جو گزری میرے لئے اس کا بھیان کرنا مشکل ہے واقع یہ ہے کہ میں بارہ برس بعد آج پہلی بار اس واقعے کا انکشاف کر رہا ہوں اور اگر حضرت زندہ ہوتے تو اس راز کو فاش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی ان کی فراخ دیلی اور ان کے اخلاق کا یہ ادنہ نمونہ تھا اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی اہلیہ کو زجگی میں لے جانا دوستو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانہ میں بساوقات رات کو چوکی داری کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا دیکھا کہ ایک خیمہ ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صحب وہاں بیٹھے ہیں اور خیمے سے کچھ کرانے کی آواز آ رہی ہے سلام کر کے ان صحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں جنگل کا رہنے والا ہوں امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضروریات پیش کر کے مدد چہنے کے واسے آیا ہوں دریافت فرمایا کہ یہ خیمے میں سے آواز کیسی آ رہی ہے ان صحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسرار فرمایا کہ نہیں بتا دو کچھ تکلیف کی آواز ہے ان صحب نے کہا کہ عورت کی ولادت قوت قریب ہے درد زیہا ہو رہی ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں آپ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی عزت ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لئے آئی ہے انہوں نے پوچھا کیا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے اس کو درد زیہ ہو رہا ہے انہوں نے ارشان فرمایا کہ ہاں ہاں تمہاری صلاح تم میں تیار ہوں اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحب زادی تھی از عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو تیل گھر وغیرہ لے لو اور ایک ہنڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو وہ لے کر چلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لیے وہاں پہنچ کر عزت عم قلصوم رضی اللہ تعالی عنہ تو خیمہ میں چلی گئی اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے اُبالے گھی ڈالا اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی اندر عزت امی قلصوم رضی اللہ تعالی انہوں نے آواز دیکھ ررز کیا امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونی کی بشارت دے دیجئے امیر المؤمنین کا لفظ سن کر وہ سہب بڑے گھبر آئے آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے حضرت امی قلصوم رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کو کھرایا اس کے بعد ہانڈی بہر دے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اس بددو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی ہے اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرما دیا کہ کل آنا تمہارے لئے انتظام کر دیا جائے گا کوئی ایسا خلیفہ دکھائیں تاریخ میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو حضرت علامہ جلال الدین سیوت رحمت اللہ تعالی جن کے وفات 911 ہجری کو ہوئی فرماتے ہیں کہ علامہ ابن آسا رحمت اللہ تعالی نے ابو صالح غفار رضی اللہ تعالی عنہ اس سے رویت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینہ بڑیہ کا جو مدینہ طہبہ کے قرب و جوار میں رہتی تھی رات کو پانی بھر دیا کرتے تھے اور دوسرے تمام کام بھی خود ہی کر دیا کرتے تھے اور اس کی پوری پوری خبر گیری کرتے تھے ایک روز جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے یہاں تشریف لے گئے تو اس کے روز مرہ کے تمام کام نبٹے ہوئے پائے یعنی تمام کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے سے پہلے ہی کر گیا تھا آپ کو بڑی حیرت ہوئی آپ اس شخص کی تلاش میں لگ گئے کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے جو مجھ سے بھی پہلے آ کر اس عورت کی تمام کام کر جاتا ہے ایک دن دیکھ لیا کہ وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہ وہ زمانہ تھا جب کہ آپ امیر المؤمنین اور خلیفة المسلمین تھے آپ کو دیکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انتہ ہوا لعمری میری جان کی قسم آپ کے سوا اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ایسے کام چھپ چھپ کر کرتے تھے لوگوں کی خدمت چھپ چھپ کر کرتے تھے اور دوستو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ کسی نہ کسی طرح کسی کی خدمت کریں ضرور یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا کام کریں آپ اس کو جا کر حل چلوائیں یا اس کا بوج اٹھائیں یہ بھی خدمت ہے اور یہ بھی خدمت ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آ جائیں کوئی اس کو مشکل ہے آپ وہ اس کی حل کر دیں وہ کہیں جا رہا ہے آپ سواری پر ہیں تو اس کو ساتھ یعنی کسی نہ کسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچانا آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس او کما قال علیہ السلام کہ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے تو دوستو نفع کسی طرح بھی ہو سکتا ہے نفع کی شکل مخصوص نہیں آپ کسی طرح بھی کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اگر وہ پیاس ہے تو آپ اس کو پانی پلا دیں یہ خدمت میں بھی آئے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومیٹ لازمی کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو کے اندر دوستو تفتح اللہ حافظ